ہیلو اسلام علیکم میور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا فسٹ ویلوگ ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت تھے ہوں گے اور میرے چینل کو ضرور آپ نے سکتاک کرنا ہے اس طرح کی ویڈیو اور پوست آتی رہیں آج میں آپ کو کچھ ویلیجز یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کافی فسلے ہیں اور یہ میرے پیچھے یہ دیکھنے کاؤں ہیں ان کاؤں کے مطلق میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آج میں آپ کو کچھ ایسے مشہور و مروف آدمی سے ملانے والا ہوں جو کہتا ہے میرا بیس چالیس ایرز کا میرا ایکسپیرینس ہے تو آؤ ہم اس کے ساتھ ملک ملکات کرتے ہیں چلو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانے پی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سعید احمد سعو کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور یہ دیکھ لے یہ دائیں ہیں بابا صحیب بھئی آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ کو کتنے دن سے ایک کام شروع کر رہے ہیں چالیس سال کتنے چالیس چالیس سال یہ کہہ رہے ہیں کہ بلجھے چالیس سال ہو گیا ہیں اور اس کام سے میں بپار کرتا ہوں جیسا کہ تجارت کرتا ہوں مال کی تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ گائیں اس کا ریٹ با پوچھتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں گائیں خڑی زی sizes تو ہم بابا جی سے ان کا ریٹ پوچھتے ہیں اور مناسب مناسب قیمت ہمیں اسے پوچھتے ہیں بابا جی یہ والی جو کہا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اندر ایک ستی ایک لاکھ ستر ہزار جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں میرا چالیس سال کا تجربہ ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار بتا رہے ہیں تو بابا جی یہ کتنا دودھ دے گی اس کا بچہ ہے بی بی سون آلی پانچ دس در کٹتی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ پانچ دس دن لیتی ہے ابھی ابھی پریکنٹ ہے مطلب پانچ دس دن لیتی ہے تو کتنا دودھ دے گی یہ ہے بابا جی ایک ٹائم کا پندرہ کلو اور دو ٹائم کا ایک ٹائم کا سات کلو پانچ درہ کلو بابا جی کہہ رہے ہیں ایک ٹائم کا سات کلو اور دو ٹائم کا پندرہ کلو تو بابا جی اور یہ اجیسر کے یہ ہے آپ پیچھے بلیک کلر کی کاؤ دیکھ رہے ہیں بابا جی اس کا کیا ریٹ ہے ایک ساتھ بابا بتا رہے ہیں ایک لاتھ ساٹھ ہزار تو بابا جی اس کو سنے والی ہے یا ابھی سنے والی ہے یہ گرنٹی دی ہے مطلب تیرہ چوندہ کلو دودھ دی ہے اچھا بابا جی کہہ رہے ہیں بڑے مان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی گرنٹی دیں تیرہ چودہ کلو دودھ دے گی تیرہ چودہ کلو دودھ بابا جی یہ بتائیں کہ سونے میں یہ کتنے دن لیتی ہے ابھی بابا جی کہہ رہے ہیں بھائی سونے میں دس سے بارہ دل لے گی اور ہم اس کی گرنٹی دیں گے یہ دیرہ چودہ کلو دود پکا دیں گی جیسا کہ یہ آپ گائیں دیکھ سکتے ہیں یہ والی تو میں آپ کا اس پیچھے سے چڑھا بھی اور تھم چڑھا بھی کھاؤں گا میں آپ کو مزید آگے ایک اور گائیں رہتی ہے بابا جیسا کہ یہ گائیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک لاکھ سکتے ہیں یہ سونے والی ہے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ دس سے بارہ دل لیتی ہے سونے میں ہم اس کی اس کا بھی آپ کو تھم چڑھا دکھائیں گے اور یہ کلنا دودھ دے گی پندرہ سولہ کلو آٹھ کلو ٹائم ایک ٹائم کا آٹھ کلو دودھ بتا رہے ہیں بابا جی پندرہ سولہ کلو دودھ دن کا بتا رہے ہیں تو میں آپ کو تھم چڑھا مزید اچھی طریقے سے دکھاتا ہوں تو بابا جی بہت بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ روز ملقات ہوتی رہے گی کیونکہ آپ کا روز کا کام ہے روز مراتا تو ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور تاون کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ تاون کیجئے ایسا کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے بابا سعید احمد سعو جو کہ قصبہ ایٹ آر سے آتے ہیں ادھر تو قصبہ ایٹ آر سابر چوک کچھا کو کے نرزدی ان کا گھر واقع ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ اس طرح کی شیئر کریں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ روز میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور یہ میرا ویڈیو بھی ہوگا اور ویڈیو بھی ہوگی تو آپ کو مزید ہم اس کا تھن چٹا دکھاتے ہیں ویڈیو کیمرے کے سامنے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ گائیں دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے سائی وال کی نسل میں اور اس کا یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چٹا سائی وال کراس بابا جی کہہ رہے ہیں سائی وال کراس تو یہ ماشاءاللہ کتنی سائی وال کا کلر ہے اس کا اور اس کی پرائس بھی آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دی ہے تو اور اب نیکس دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھ لیں ابھی کچھ گاس کچھ چیز نہیں کھا رہی ابھی یہ نارمل توڑی پہ گزارا کر رہی ہے یہ دیکھیں ایک اور بینس بھی آگیا ہے ڈالے میں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ اگلی ویڈیو میں تو یہ دیکھ لیں ایک اور گائیں ہے اس کا تھنچٹا بھی چیک کر لیجئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور یہ ایک گائیں ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ تھنچٹا یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے تو میرے چینل کو سپرائی کر لیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو جو یہ دیکھ لیں بینس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم دکھائیں گے اگلی ویڈیو خلافیز اور کمی ازبان محمد صلوح اگلی ویڈیو